قوزات گیارمہ باب اور جلادی افتا بڑا زبردست سورما اور قسمی کا بیٹا تھا اور جلاد سے افتا پیدا ہوا تھا اور جلاد کی بیوی کے بھی اس سے بیٹے ہوئے اور جب اس کی بیوی کے بیٹے بڑے ہوئے تو انہوں نے افتا کو یہ کہہ کر نکال دیا کہ ہمارے باپ کے گھر میں تجھے کوئی میراس نہیں ملے گی کیونکہ تُو غیر عورت کا بیٹا ہے تب افتا اپنے بھائیوں کے پاس سے بھاگ کر توب کے ملک میں رہنے لگا اور افتا کے پاس شہدے جمع ہو گئے اور اس کے ساتھ پھرنے لگے اور کچھ عرصہ کے بعد بنی امون نے بھی بنی اسرائیل سے جنگ چھیڑ دی اور جب بنی امون بنی اسرائیل سے لڑنے لگے تو جلادی بزرگ چلے کے افتا کو توب کے ملک سے لے آئیں سو وہ افتا سے کہنے لگے کہ تُو چل کر ہمارا سردار ہو تاکہ ہم بنی امون سے لڑیں اور افتا نے جلادی بزرگوں سے کہا کیا تم نے مجھ سے اداوت کر کے مجھے میرے باپ کے گھر سے نکال نہیں دیا سو اب جو تم مسیبت میں پڑ گئے ہو تو میرے پاس کیوں آئے جلادی بزرگوں نے افتا سے کہا کہ اب ہم نے پھر اس لیے تیری طرف روح کیا کہ تُو ہمارے ساتھ چل کر بنی امون سے جنگ کرے اور تُو ہی جلاد کے سب باشندوں پر ہمارا حاکم ہوگا اور افتا نے جلادی بزرگوں سے کہا اگر تم مجھے بنی امون سے لڑنے کو میرے گھر لے چلو اور خداوند ان کو میرے حوالہ کر دے تو کیا میں تمہارا حاکم ہوں گا جلادی بزرگوں نے افتا کو جواب دیا کہ خداوند ہمارے درمیان گواہ ہو یقیناً جیسا تُو نے کہا ہم ویسا ہی کریں گے تب افتا جلادی بزرگوں کے ساتھ روانہ ہوا اور لوگوں نے اسے اپنا حاکم اور سردار بنایا اور افتا نے مصفہ میں خداوند کے آگے اپنی سب باتیں کہہ سنائیں اور افتا نے بنی امون کے بادشاہ کے پاس ایلچی روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ تجھے مجھ سے کیا کام جو تُو میرے ملک میں لڑنے کو میری طرف آیا ہے بنی امون کے بادشاہ نے افتا کے ایلچیوں کو جواب دیا اس لیے کہ جب اسرائیل مصر سے نکل کر آئے تو ایرنون سے یبوک اور یردن تک جو میرا ملک تھا اسے انہوں نے چھین لیا سو اب تُو ان علاقوں کو سلا سلامتی سے مجھے پھیر دے تب افتا نے پھر ایلچیوں کو بنی امون کے بادشاہ کے پاس روانہ کیا اور یہ کہلا بھیجا کہ افتا یوں کہتا ہے کہ اسرائیلیوں نے نہ تو معاب کا ملک اور نہ ہی امون کا ملک چھینہ بلکہ اسرائیلی جب مصر سے نکلے اور بیابان چھانتے ہوئے بہرِ کلزم تک آئے اور قادس میں پہنچے تو اسرائیلیوں نے ادوم کے بادشاہ کے پاس ایلچی روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ ہم کو ذرا اپنے ملک سے ہو کر گزر جانے دے لیکن ادوم کا بادشاہ نہ مانا اسی طرح انہوں نے معاب کے بادشاہ کو کہلا بھیجا اور وہ بھی راضی نہ ہوا چنانچہ اسرائیلی قادس میں رہے تب وہ بیابان میں ہو کر چلے اور ادوم کے ملک اور معاب کے ملک کے باہر باہر چکر کٹ کر معاب کے ملک کے مشرق کی طرف آئے اور ارنون کے اس پار دیرے ڈالے پر معاب کی سرحد میں داخل نہ ہوئے اس لیے کہ معاب کی سرحد ارنون تھا پھر اسرائیلیوں نے اموریوں کے بادشاہ سیون کے پاس جو حسبون کا بادشاہ تھا ایلچی روانہ کیے اور اسرائیلیوں نے اسے کہلا بھیجا کہ ہم کو ذرا اجازت دے دے کہ تیرے ملک میں سے ہو کر اپنی جگہ کو چلے جائیں پر سیون نے اسرائیلیوں کا اتنا اعتبار نہ کیا کہ ان کو اپنی سرحد سے گزرنے دے بلکہ سیون اپنے سب لوگوں کو جمع کر کے یہی اس میں خیمہ زن ہوا اور اسرائیلیوں سے لڑا اور خداوند اسرائیل کے خدا نے سیون اور اس کے سارے لشکر کو اسرائیلیوں کے ہاتھ میں کر دیا اور انہوں نے ان کو مار لیا سو اسرائیلیوں نے اموریوں کے جو وہاں کے باشندے تھے سارے ملک پر قبضہ کر لیا اور وہ ارنون اور یبوک تک اور بیابان سے یردن تک اموریوں کی سب سرحدوں پر قابض ہو گئے پس خداوند اسرائیل کے خدا نے اموریوں کو ان کے ملک سے اپنی قوم اسرائیل کے سامنے سے خارج کیا سو کیا تو اب اس پر قبضہ کرنے پائے گا کیا جو کچھ تیرا دیوتا کموس تجھے قبضہ کرنے کو دے تو اس پر قبضہ نہ کرے گا پس جس جس کو خداوند ہمارے خدا نے ہمارے سامنے سے خارج کر دیا ہے ہم بھی ان کے ملک پر قبضہ کریں گے اور کیا تو سفور کے بیٹے بلک سے جو معاب کا بادشاہ تھا کچھ بہتر ہے کیا اس نے اسرائیلیوں سے کبھی جھگڑا کیا یا کبھی ان سے لڑا جب اسرائیلی حسبون اور اس کے قصبوں اور اروئیر اور اس کے قصبوں اور ان سب شہروں میں جو ارنون کے کنارے کنارے ہیں تین سو برس سے بسے ہیں تو اس عرصہ میں تم نے ان کو کیوں نہ چھڑا لیا غرض میں نے تیری خطا نہیں کی بلکہ تیرا مجھ سے لڑنا تیری طرف سے مجھ پر ظلم ہے پس خداوند ہی جو منصف ہے بنی اسرائیل اور امون کے درمیان آج انصاف کرے لیکن بنی امون کے بادشاہ نے افتا کی یہ باتیں جو اس نے اسے کہلا بھیجی تھی نہ مانی تب خداوند کی روح افتا پر نازل ہوئی اور وہ جلاد اور منصی سے گزر کر جلاد کے مصفہ میں آیا اور جلاد کے مصفہ سے بنی امون کی طرف چلا اور افتا نے خداوند کی منت مانی اور کہا کہ اگر تو یقیناً بنی امون کو میرے ہاتھ میں کر دے تو جب میں بنی امون کی طرف سے سلامت لوٹوں گا اس وقت جو کوئی پہلے میرے گھر کے دروازہ سے نکل کر میرے استقبال کو آئے وہ خداوند کا ہوگا اور میں اس کو سختنی قربانی کے طور پر گزرانوں گا تب افتا بنی امون کی طرف ان سے لڑنے کو گیا اور خداوند نے ان کو اس کے ہاتھ میں کر دیا اور اس نے ارویر سے منیر تک جو بیس شہر ہیں اور ایبل کرمیم تک بڑی خون ریزی کے ساتھ ان کو مارا اس طرح بنی امون بنی اسرائیل سے مغلوب ہوئے اور افتا مصفہ کو اپنے گھر آیا اور اس کی بیٹی تبلے وجاتی اور ناچتی ہوئی اس کے استقبال کو نکل کر آئی اور وہی ایک اس کی اولاد تھی اس کے سوا اس کے کوئی بیٹی بیٹا نہ تھا جب اس نے اس کو دیکھا تو اپنے کپڑے پھار کر کہا ہائے میری بیٹی تو نے مجھے پست کر دیا اور جو مجھے دکھ دیتے ہیں ان میں سے ایک تو ہے کیونکہ میں نے خداوند کو زبان دی ہے اور میں پلٹ نہیں سکتا اس نے اس سے کہا اے میرے باپ تو نے خداوند کو زبان دی ہے سو جو کچھ تیرے موز سے نکلا ہے وہی میرے ساتھ کر اس لیے کہ خداوند نے تیرے دشمنوں بنی امون سے تیرا انتقام لیا پھر اس نے اپنے باپ سے کہا میرے لیے اتنا کر دیا جائے کہ دو مہینوں کی محلت مجھ کو مل جائے تاکہ میں جا کر پہاڑوں پر اپنی ہمجولیوں کے ساتھ اپنے کموار پن پر ماتم کرتی پھروں اس نے کہا جا اور اس نے اسے دو مہینے کی رخصت دی اور وہ اپنی ہمجولیوں کو لے کر گئی اور پہاڑوں پر اپنے کموار پن پر ماتم کرتی پھری اور دو مہینے کے بعد وہ اپنے باپ کے پاس لوٹ آئی اور وہ اس کے ساتھ ویسا ہی پیش آیا جیسی منت اس نے مانی تھی اس لڑکی نے مرد کا مونہ دیکھا تھا سو بنی اسرائیل میں یہ دستور چلا کہ سال بس سال اسرائیلی عورتیں جا کر برس میں چار دن تک استعجلادی کی بیٹی کی یادگاری کرتی تھی موسیقی موسیقی موسیقی